سلام علیکم برز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں اللہ کے کرم سے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے انڈے کا حلوہ آج ہم آپ لوگوں کو انڈے کا حلوہ بنانا بتائیں گے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ریسیپی اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ بنے بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے چلیں پھر ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں انڈے کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہاں ہمارے پاس پانچ انڈے ہیں ایک کپ ہمارے پاس چینی ہے ایک کپ کھویا ایک کپ گھی ون پینچ فوڈ کلر ون ٹی بر سپون بیسن 1.5 ٹی سپون پی سی بھی ہری لائچی اور تھوڑی سی ہری لائچی کے میں نے یہاں دانے لیے سب سے لائچی کے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو چلیں پھر ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انڈوں کو توڑیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے پہلے ہم الگ سے ایک بول میں ڈالیں گے چیک کرتے رہیں گے کہ ہمارے انڈے ساف ہیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن رہیم یہ ہم نے سارے انڈے ایک بول میں ڈال لیے اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن رہیم ایک کپ چینی ڈالیں گے اور ویسپ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے یہ ساری چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے اور اچھی طریقے سے چینی کے میکس ہونے تک ہم اس کو میکس کریں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ساری چینی ڈیزولف ہو گئی ہے اب ہم اسے پکانے کے لیے چولے کی طرف چلتے ہیں چولے پہ ہم نے فرائی پین رکھا ہے اس میں ہم گھی ڈالیں گے گھی آپ ڈال ڈال دے سی جو ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں گھی گرم ہو جائے تو ہم یہ الائچی کے ڈالیں اس میں ڈالیں گے اور اس کی خوشبو گھی کے اندر آ جائے ہم نے گرم کرنا اس کو گھی ہمارا گرم ہو گیا اور اس میں یہ خوشبو اچھی طریقے سے الائچی کے ڈالوں کے آگئی زیادہ گھی گرم میں ہم نے نہیں ڈالنا اسے ہم تھوڑا سا ہلکا گھی کو ہلکا نیم گرم ہو جائے پھر اس میں ڈالیں گے گھی ٹھنڈا ہو گیا اب ہم اس میں انڈے اور چینی کا جو مکسر وہ ڈالیں گے اور مسلسل اس میں ہم نے رکس چلاتے رہنا ہے اور بلکل لو فلیم پر ہم نے اسے پکانا ہے مسلسل ہم نے اس میں رکس چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ انڈا ہمارا اچھا بنے اس کا انڈوں کا حلوہ بہت اچھا بنے گا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ حلوہ نہیں انڈا بنے گا مسلسل اس کو ہم نے چلاتے رہنا ہے اور ہاتھ بلکل نہیں روکنا اس طریقے سے ہم اسے چلاتے رہیں گے اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو الائچی پوڑر تھا وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم ڈیسن ڈالیں گے دیکھیں یہ ہلکا سا گاڑا ہونے لگا ہے ابھی بھی ہم مسلسل اس میں اپنا ویس چلا رہے ہیں اس طریقے سے چلائیں گے تو حلوہ بہت ہی شاندار بنے گا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے ایک تھوڑا سا فلیم کو ہم نے بڑھانا ہے پہلے ہم نے بلکل سلو آنچ رکھی ہوئی تھی اب تھوڑے سے ہم نے فلیم کو بڑھا دیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اندہ یہ دیکھیں اس کی تھکنے سے آپ کو لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ اور یہ بابلز بھی آنا شروع ہو گئے ہم لو فلیم پہ بنایا ہے اب ہم میڈیم لو فلیم پہ اس حلوے کو بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ تھک ہونے لگا ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے اب ہم نے اس میں کھویا ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم چمچ کا استعمال کریں گے چمچ سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے کھویا اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اچھی طریقے سے ہم نے کھویا کو مکس کرنا ہے کھویا کے ساتھ ہم نے انڈے کے حلوے کو گھنائی کرنی ہے اس ریسیپی کو ضرور آپ لوگ ٹرائے کریں سردیوں کا موسم ہے سردیوں کے موسم میں حلوہ بہت اچھے لگتے ہیں گاجر کا حلوہ انڈے کا حلوہ آپ لوگ ضرور بنائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے مہمانوں کے لیے بہت ہی مزیدار لا جواب حلوہ بنتا ہے ہلوہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون گیا اور یہ دیکھیں گھیز میں سائڈوں میں یہ دیکھیں چھوٹ گیا ہے یہ حلوے کی پہچان ہوتے ہیں یہ جب حلوہ تیار ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی دانے دار اچھا شاندار حلوہ یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اب میں اسے ڈش میں ڈال کر آپ کو دکھاتیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلوہ ہم طریقے سے ڈیش میں نکالیں گے اس پہ ہم بادام اور پستے سے گارنش کریں گے ہلوے کو اور بہت ہی مزیدار ہلوہ بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی تو میری ریسیپی کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی دوستوں کے ساتھ پہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکون کو پریس کر دیا کریں تاکہ سب سے پہلے آنے والی ریسیپی کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے اللہ حافظ